اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو میر چانل آج ہم لوگ بنائیں گے ملائی بوٹی رول جس کے لیے سب سے پہلے میں نے بونلیس چکن لیا ہے تقریباً میپرس 400 گرمز ہے اس میں ہم لوگ شامل کریں گے سب سے پہلے میرینیشن میرینیشن کے لیے میں نے آف کپ دہی لیا اور آف کپ ہی میں نے فریش کریم لی ہے یہاں پہ میں فریش کریم میں دودھ کی بلائی یوز کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو فریش کریم مرچیں کے پیکچھ رہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ون ون ٹی سپون ہم لوگوں نے جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ون ٹی بل سپون کے قریب سربز مرچیں ہیں یہ شامل کر دیں گے میرینیشن بہت ہی سیمپل سی ہے ساتھ ہی ہے لیمن جیوس ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون سپائسیز میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ہی میرے پاس ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اسے مکس کر لینا ہے ملائی بوٹی جب بھی بناتے ہیں اس کی میرینیشن جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بہت ہی سیمپل سی میرینیشن ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا اس میں ہم لوگوں نے سپائسیز میں صرف اور صرف سفید میرچ ایٹ کیا ہے اس میں نہ کوئی لال میرچ یا کالی میرچ کا یوز بلکل بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح سے جتنے کم انگریڈینٹس ہوتے ہیں اتنی ہی مزے کی ریسیپی بنتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی سو آف سا چکن ریڈی ہو تو اس کو آپ لوگوں نے کم از کم دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنا ہے پھر ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون گھی لیں گے اور سارا کے سارا میرینیشن اور چکن جو ہے اس پین میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں ایکسٹرا پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چکن جو ہے اس میں ہی ریڈی ہو جائے گا ہمارے میرینیشن جو تھی وہ بھی لیکویٹی تھی اور اس کے بعد چکن جو ہے وہ بھی پانی چھوڑتا ہے اور یہ سارا کے سارا چکن جو ہے اسی میں ہی آپ لوگوں نے پکانا ہے یہ دیکھیں میں نے بلکل اسی میں ہی سارا پکایا ہے اور چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے دوسری طرف اگین آپ لوگوں نے وائٹ ساوس بنانی ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے وانٹیبل سپون گھی لیا ہے وانٹیبل سپون ہی اس میں ہم لوگوں نے میدہ آٹ کرنا ہے اور اس طرح سے اسے مکس کرنا ہے کہ ایک تک سی پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے جب تک پیسٹ جو ہے ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس میں دودھ شامل کرنا سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں نے اس میں وانٹ کپ کے قریب ملک آٹ کرنا ہے یا جتنی آپ لوگوں نے ساوس بنانی ہو اسی صاحب سے ہی آپ لوگوں نے دودھ آٹ کرنا ہے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی جب دودھ آٹ کرتے ہیں وائٹ ساوس بناتے وقت تو اس میں لمس بن جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی لمس نہیں بنے اگر لمس بن بھی جائیں تو آپ لوگ وسکی آل سے اسے پھینٹ لیں اور یہاں پہ میں نے اگین آف کپ کے قریب فریش کریم آٹ کر دی ہے سپائسیز میں آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر اور یہاں پہ ون ٹی سپون میرے پاس مستر پاودر ہے اور بلکل تھوڑا سا اوریگینو شامل کریں گے یہ کہہ لیں کہ اپنچو فریگینو ہیں اب اسے اتنا بکائیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ تھک کنسسٹنسی میں ساوس جو ہے ریڈی ہو جائے جیسے ہی ساوس تھک ہو جائے گی تو اس میں میں یہاں پہ موزڑیلا چیز ہے وہ آٹ کر دوں گی آپ لوگ کے پاس اگر چیز ہے تو آپ لوگ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں نو ایشو اور یہاں پہ ہماری ملائی بوٹی رول کی جو ساوس ہے کریمی سی اور چیزی سی وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ انہیں اپنی مرضی سے اس کی کنسسٹنسی جو ہے دھک یا تھن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اس میں ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال رہی ہوں لاسٹ پوائنٹ پہ سپائسی کرنے کے لیے پھر یہ آپ ساوس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ تھنڈی ہوگی یہ تھوڑی چی دھک ہو جائے گی اور یہاں پہ میں پراتھا رولز بنانے کے لیے یہ پلین پراتھا لے رہی ہوں فروزن پراتھا لے رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گھر پہ ہی پراتھا بنائے تو اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ اس ریسپی سے بھی پراتھا بنا سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ٹائم کم ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ جھٹ پٹ سے کچھ بن کے ریڈی ہو جائے تو اس طرح سے پھر فروزن پراتھا جو ہے وہ لینا جو ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی ریڈی ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح سے توے پہ تھوڑا سا گھی یا پھر آئل لگا لینا ہے اور یہ پراتھا ڈریکل اس پر ڈال دینا ہے دونوں طرف سے آپ لوگوں نے گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اس پر زیادہ گھی نہیں لگاتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بہت ہی ہلکا سا گھی لگانا ہے یہاں تک یہ کرسپی سے فرائے ہو جائیں اور اب باری آتی ہے اس کے اسیمبلی کی جو ہم لوگوں نے سوس بنا کے رکھی تھی وہ اس پر اپلائے کریں گے ویجیٹیبلز یہاں پہ میں ککمبر اور انیانس لے رہی ہوں بٹ کچھ لوگوں کو کیپسکم بھی پسند ہوتا ہے تو آپ لوگ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ویجیٹیبلز ایٹ کریں اور یہاں پہ میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے یمی یمی اور کرسپی سا رول ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی جو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کو بہت ہی مزہ کی لگی ہوگی اس لئے جلدی سے اسے ٹرائے کریں ویڈیو کا لائک کریں اسے ٹرائے کریں